السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ربی راہلی صدری ویسر لی امری وحلل قدر امی اللیسانی افقہ قولی ربی یسر ولا توسر وطمیم بالخیر الحمدللہ آج ہم چھٹا پارہ شروع کرنے لگے ہیں آج ہمارا اکیس ماں سبق ہے اور چھٹے پارے کا ہم آج پہلا حصہ پڑھیں گے پورا نساء چل رہی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ آدمی بد گوئی پر زبان کھوڑ لے اللہ یہ کہ کسی پر ظلم کیا گیا ہو اور اللہ سب کچھ سننے والا اور علم رکھنے والا ہے بد خوئی یا بد گوئی پر زبان کھولنے کا مطلب یہ ہے کہ جو انسان پر کوئی ظلم ہو رہا ہو کوئی کسی کے ساتھ زیادتی کر رہا ہو اس کا تذکرہ سرعام نہیں کرنا جیسے غیبت میں جو بات آ جاتی ہے لیکن اگر کسی پر واقعی ظلم ہو رہا ہو ایک تو ہوتا ہے نا کہ چھوٹی موٹی باتیں تو ہوتی رہتی ہیں ظاہر ہے کسی نے کسی کو کچھ کہہ دیا تو ایسی باتوں کو سرعام پبلیکلی تذکرہ جو پڑنا ہے وہ غیبت کہلاتا ہے تو یہاں بتایا گیا ہے کہ اللہ بری باتوں کے اظہار کو پسند نہیں کرتا مگر اگر کہیں سے ضرر کا خطرہ ہو یا جو ظالم ہو اس نے ظلم کی انتہا کر دی ہو تو پھر اس ظالم کی مضمت کی جا سکتی ہے اس کی برائی سرعام بیان کی جا سکتی ہے ظاہر ہے اس کی برائی بیان کی جائے گی تو وہ ظلم سے باز آئے گا ایک تفہہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کہ میرا ہمسایہ مجھے بہت تنگ کرتا ہے میں اس کی حرکتوں کی وجہ سے بہت نالا ہوں بہت پریشان ہوں تو آپ نے فرمایا کہ تم ایسا کرو کہ اپنے گھر کا سارا سامان نکال کے باہر دکھتو آتے جاتے لوگ پوچھیں گے کہ کیا ہوا تو پھر ان کو بتانا اس نے ایسا ہی کیا اتنا سامان گھر کے باہر رکھ دیا نکال کے لوگ آتے پوچھتے بھی یہ کیا ہے وہ بتاتا کہ میں اس شخص سے بڑھاتا ہوں جب اس نے دیکھا کہ بار 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 ایک ہی بات سب لوگوں کو بتائی جا رہی ہے تو اس نے آگے کہا کہ نہیں اب تمہیں کوئی کسی شکایت کا موقع نہیں ملے گا اب تم اپنا سامان اندر لے جائے تو یہ اجازت ہے کہ اگر کسی پہ ظلم ہو رہا ہے ظاہر ہے اگر کسی پہ ظلم ہو رہا ہے اگر وہ خاموشی رہے گا تو ظالم تو شیئر ہوتا جائے گا اور ظالم کو ظلم سے روکنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کی ظلم کا عصار کیا جائے مظلوم ہونے کی صورت میں اگر تمہیں بدگوئی کا حق ہے اگرچہ لیکن اگر تم ظاہر اباتر میں بھلائی ہی کیے جاؤ یا کام از کام برائی سے دھر گزر کرو تو اللہ کی صفت بھی یہی ہے جو بڑا معاف کرنے والا ہے حالانکہ سزا دینے پر پوری قدرت رکھتا ہے تو بہرحال پسند اللہ کو یہی بات ہے کہ انسان قدرت رکھنے کے باوجود بھی دوسرے کو معافی کرتے ہیں یہ اللہ کو بہت پسند ہے اور اس کا بڑا عجو سواب ہے لیکن ضروری نہیں ہے کمپلشن نہیں ہے کہ کچھ ضرور ایسے ہی کرے جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں سے کفر کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان تفریق کریں اور کہتے ہیں کہ ہم کسی کو مانیں گے اور کسی کو نہیں مانیں گے اور کفر و ایمان کے بیچ میں ایک راہ نکالنے کا ارادہ رکھتے ہیں وہ سب پکے کافر ہیں اور ایسے کافروں کے لیے ہم نے وہ سزا مہیا کر رکھتی ہے جو انہیں ضلیل و خوار کر دینے والے ہیں بخلاف اس کے جو لوگ اللہ اور اس کے تمام رسولوں کو مانیں اور ان کے درمیان تفریق نہ کریں ان کو ہم ضرور ان کے عجر عطا کریں گے اور اللہ بڑا درگزر فرمانے والا اور رحم کرنے والا ہے یہ منافقین کی بات ہو رہی ہے کہ وہ ایک طرف تو کفار کے ساتھ بھی جا کے اچھے بننے کی کوشش کرتے ہیں اور مومنوں کے ساتھ بھی آ کے کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں اور اللہ کے رسولوں کے درمیان تفریق کرتے ہیں اور اس سے مراد وہ یہود بھی ہیں جو کچھ رسولوں کو تو مانتے تھے اور کچھ کو نہیں مانتے تھے جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو مانتے ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے اہل کتاب ہیں وہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں مانتے ہیں تو ان کا یہ جو کسی کو ماننا کسی کو نہ ماننا اور رسولوں کے درمیان فرق کرنا اس کا یہاں پہ تذکرہ کیا جا رہا ہے فرمایا اُلَائِقَ هُمُ الْقَافِرُونَ حَقَّ یہ سب پکے کافر ہیں اور ایسے کافروں کے لئے ہم نے بہت ضلیل و خوار کر دینے والی سزا تیار کر رکھی ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ اہلِ کتاب اگر آج آپ سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ آپ آسمان سے کوئی تحریر ان پر نازل کرو اور آؤ یعنی وہ کیا مطالبہ کرتے تھے کہ جیسے موسیٰ علیہ السلام کوہ تور پہ گئے اور وہاں سے ایک لکھی لکھائی کتاب لے آئے تو آپ بھی ایسے ہی آسمانوں پہ جائیں اور وہاں سے ایک پوری کتاب لے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ اگر یہ مطالبہ بھی آپ سے کر رہے ہیں تو اس سے بھر چڑھ کر مجرمانہ مطالبہ یہ پہلے موسیٰ علیہ السلام سے کر چکی ہیں ان سے تو انہوں نے یہاں تک کہا تھا کہ ہمیں اللہ کو اعلانیاں دکھا دو کہ ہم اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں فَقَالُوا عَرِنَ اللَّهَ جَهْرَةً فَاخَذَتْهُمُ السَّائِقَةُ بِذُلْمِهِ تو ان کے اس ظلم اور سرکشی کی وجہ سے یک یک ان پر بجلی ٹوٹ پڑی تھی سُمَّتْ تَخَذُ الْإِجْلَمِمْ بَادِ مَاجَاعَتْهُمُ الْبَيِّنَاتِ پھر انہوں نے بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا حالانگہ یہ کلی کلی نشانیاں دیکھ چکے تھے اس پر بھی ہم نے ان سے درگزر کیا فَعَفَوْنَا عَنْدَالِكُ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو سری فرمان عطا کیا اور ان لوگوں پر تور کو اٹھا کر ان سے اس فرمان کی عطاعت کا اہد لیا ہم نے ان کو حکم دیا کہ دروازے میں سجدہ ریز ہوتے ہوئے داخل ہو یہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں سورہ بقرہ میں ہم نے ان سے کہا کہ سب کا قانون نہ توڑو اور اس پر ان سے پختہ اہد لیا سب کا قانون کیا تھا کہ ہفتے والے دن ان سے کہا گیا تھا کہ وہ کوئی اپنا کاروبار نہیں کریں گے وہ دن صرف عبادت کے لیے اور آرام کے لیے مقصوص ہے لیکن انہوں نے اس قانون کو بھی توڑا ان کے جرائم میں سے جتنے ان کے جرائم ہیں ان کی ایک لمبی فرست جو ہے اس کا پھر یہاں پہ تذکرہ کیا جا رہا ہے پھر ان کا اگلہ جرم کیا تھا اور ان کی اہد شکنی کی وجہ سے اور اس وجہ سے کہ انہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا وَقُفْرِهِمْ بِا آیاتِ اللَّهِ وَقَتْلِهِمْ الْأَنْبِيَا اور متدد پرغمبروں کو ناحق قتل کیا اور یہاں تک کہا کہ ہمارے دل تو غلافوں میں محفوظ ہیں وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفِ ہمیں کوئی آپ کی باتیں سمجھ نہیں آتی ہمارے تو دل محفوظ ہیں حالانکہ در حقیقت ان کی باطل پرستی کے سبب سے اللہ نے ان کے دلوں پر ٹھپا لگا دیا ہے بَلْ تَبَى اللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَا إِلَّا قَلِيلًا اور اسی وجہ سے یہ بہت کم ایمان لاتے ہیں یہ وہ سارے جرائم ہیں ان کے وہ ساری باتیں ہیں جو پیچھے بھی ہم نے سورہ بکرہ میں بھی پڑھی اب پھر یہاں پہ ان کا تذکرہ اس انداز میں ہو رہا ہے کہ ان پہ اللہ نے اگر لانت کی ہے تو وہ لانت کرنے کی یہ یہ وجوہات ہیں اس وجہ سے اللہ تعالی نے ان پہ لانت کی ہے پھر اپنے خفر میں یہ اتنے بھڑے کہ حضرت مریم پر سخت پہتان لگائے اور خود کہا کہ ہم نے مسیح عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ کو قتل کر دیا ہے حضرت مریم پر انہوں نے بڑا سخت الزام لگایا انہوں نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بن باپ کے پیدا نہیں ہے بلکہ یہ فلد الزنا ہیں نعوذ باللہ اور حضرت عیسیٰ کو پھر انہوں نے قتل کرنے کا بھی کہا کہ ہم نے انہیں قتل کر دیا ہے حالانکہ پھر واقعے انہوں نے نہ اس کو قتل کیا نہ صلیب چڑھایا بلکہ معاملہ ان کے لئے مشتبہ کر دیا گیا وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا سَلَبُوهُ وَلَاقِنْ شُبِّحَ لَهُمْ مشتبہ کر دیا گیا معاملہ وہ اس طرح سے کہ ایک شخص جو بلکل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وَقَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِّمًا انہوں نے مسیح کو یقیناً قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا اللہ زبردست طاقت رکھنے والا اور حکیم ہے اور اہلِ کتاب میں سے کوئی ایسا نہ ہوگا جو اس کی موت سے پہلے اس پر ایمان نہ لائے اب اس آیت کے دو معنی کیا جاتے ہیں وَإِمْ مِّنْ أَحْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُمِنَ النَّبِهِ اور نہیں کوئی بھی اہلِ کتاب میں سے مگر بلکہ ضرور ایمان لائے گا اس پر اس کی موت سے پہلے اب یہ جو ہے نا قَبْلَ مَوْتِهِ اس کی موت سے پہلے ایک تو اس کا یہ مطلب ہو سکتا ہے کہ ہی کی ضمیر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ اس دنیا میں آئیں گے تو اہلِ کتاب میں سے کوئی نہیں بچے گا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے پہلے ان پہ ایمان نہ لے آئے اور دوسرا ہی کی ضمیر اہلِ کتاب کے ہر شخص کے لئے ہے کہ اہلِ کتاب میں سے کوئی ایسا نہیں ہوگا جو اپنی موت سے پہلے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ ایمان نہ لائے ان دونوں کے عیسائیت کے دونوں مفہوم ہو سکتے ہیں وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَقُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا اور قیامت کے روز وہ ان پر گواہی دے گا یعنی عیسیٰ علیہ السلام ان پر گواہ کی حصیت سے کھڑے ہوں گے غرص ان یہودیوں کے اسی ظالمانہ رویہ کی بنا پر اور اس بنا پر کہ یہ بکثرت اللہ کے راستے سے روکتے ہیں اور سود لیتے ہیں اور جس سے انہیں منع کیا گیا تھا کس سے سود لینے سے اور لیکن پھر بھی وہ سود لیتے تھے اور لوگوں کے مال نجائز طریقوں سے کھاتے ہیں اچھا وہ یہ کہا کرتے تھے کہ سود ٹھیک ہے حرام ہے لیکن آپس میں سود کا لیندین حرام اگر ہم غیر یہودیوں سے کسی سے یہ سود لیتے ہیں تو وہ حرام نہیں ان کے ساتھ بے شک آپ خیانت کریں بددیانتی کریں ان کے مال ہڑپ کریں ہم ان امیوں کے بارے میں ہم سے کوئی باز پورس نہیں ہوگی کہ ہم نے سورب اپرا میں بھی پڑا تو یہاں بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ یہ ان کا یہ زالمانہ جو رویہ تھا کہ وہ سود لیتے ہیں حالانکہ انہیں اس سے منع کیا گیا تھا سود لینے سے ان سے جزوی طور پر منع نہیں کیا گیا تھا یہ صرف یہودیوں سے سود نہیں لینا ہر کسی سے سود کا کاروبار منع تھا لیکن انہوں نے اس کو خودساختہ یہ قانون بنا لیا تھا کہ یہودیوں کے ساتھ ہی ہمیں لیندین میں انصاف سے کام لینا ہے غیر یہودیوں کے بارے میں آپ جو مرضی کریں اور لوگوں کے مال ناجائز طریقوں سے کھاتے ہیں ہم نے بہت سی وہ پاک چیزیں ان کے لیے حرام کر دیں جو پہلے ان کے لیے حلال تھی یہ بات ہم نے پیچھے بھی پڑھی جیسے حضرت یقوب علیہ السلام نے کسی وجہ سے اپنے خود اونٹ کا گوشت کھانا چھوڑ دیا تھا تو انہیں سب بنی اسرائیل نے اونٹ کا گوشت اپنے اوپر حرام کر دیں اب یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم نے بہت سی وہ پاک چیزیں ان پر حرام کر دیں جو ان کے لیے حلال تھی وہ ہم نے ان پر حرام کر دیں کیسے حرام کر دیں کہ جب انہوں نے خود ہی اونٹ کا گوشت اپنے لیے حرام کیا تو اللہ تعالیٰ نے جب تورات نازل ہوئی تو اس میں انہیں اس سے منع نہیں کیا اس کی حرمت کو اللہ تعالیٰ نے ناجائز نہیں کہا کہ اونٹ کا گوشت کیوں حرام کی ہے اپنے اوپر یہ حلال ہے نہیں اللہ نے اس کو حرام کو حرام ہی رہنے دی تو اس طرح اور بھی بہت ساری چیزیں ان کے اوپر حرام ہوتی چلی گئیں جو پہلے ان کے لیے حلال تھی اور جو لوگ ان میں سے کافر ہیں ان کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے لیکن الراسخون فی العلم مگر ان میں جو لوگ پختہ علم رکھنے والے ہیں اور ایماندار ہیں وہ سب اس تعلیم پر ایمان لاتے ہیں جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف نازل کی گئی یعنی کچھ ایسے لوگ بھی ہیں راسخل علم لوگ بھی ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مانتے ہیں اور آپ کی تعلیم پر بھی ایمان لاتے ہیں اور جو تم سے پہلے نازل کی گئی تھی اس پر بھی ایمان لاتے ہیں اس طرح کے ایمان لانے والے اور نماز و زکاة کی پابندی کرنے والے اور اللہ اور روز آخر پر سچا عقیدہ رکھنے والے لوگوں کو ہم ضرور عجر عظیم عطا کریں گے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کی طرف اسی طرح وہی بھیجی ہے جس طرح نو علیہ وسلم اور اس کے بعد کے پرغمبروں کی طرف بھیجی تھی ہم نے ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام عصاق یقوب اور اولاد یقوب علیہ السلام عیسیٰ آیوب یونس حارون اور سلمان علیہ السلام کی طرف وہی بھیجی ہم نے دعوت علیہ السلام کو زبور دی ہم نے ان رسولوں پر بھی وہی نازل کی جن کا ذکر ہم اس سے پہلے آپ سے کر چکے ہیں اور ان رسولوں پر بھی جن کا ذکر آپ سے نہیں کیا ہم نے موسیٰ سے اس طرح گفتگو کی جس طرح گفتگو کی جاتی ہے وَقَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَقْلِيمًا یہ سارے رسول خوشخبری دینے والے اور دھرانے والے بنا کر بھیجے گئے تھے رسولم مبشرین ومنظرین لِاللَّهِ يَكُونَ لِلنَّاسِ اللَّهِ حُجَّةً بَادُتُسُل وَقَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَقِيمًا تاکہ ان کو مبعوث کرنے کے بعد لوگوں کے پاس اللہ کے مقابلے میں کوئی حجت نہ رہے کل لوگ اللہ کے سامنے یہ نہ کہہ سکیں کہ ہمارے پاس تو کوئی دھرانے والا آیا ہی نہیں ہمیں تو کسی نے بتایا ہی نہیں یہ سب رسولوں کو بھیجنے کا مقصد کیا تھا کہ لوگوں پر حجت تمام کر دی جائے اور اللہ بہرحال غالب رہنے والا اور حقیم ہوتا نہ ہے لوگ نہیں مانتے تو نہ مانے مگر اللہ گواہی دیتا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ اس نے آپ پہ نازل کیا ہے اپنے علم سے نازل کیا ہے اور اس پر ملائکہ بھی گواہ ہیں وَالْمَلَائِكَةُ يَشْحَدُونَ وَقَفَابِ اللَّهِ شَهِدًا برچہ اللہ کا گواہ ہونا بالکل کفائت کرتا ہے جو لوگ اس کو ماننے سے خود انکار کرتے ہیں اور دوسروں کو خدا کے راستے سے روکتے ہیں وہ یقین گمراہی میں حق سے بہت دور نکلتے ہیں فَدْظَلُّوا ظَلَالُمْ بَعِدًا اس طرح جن لوگوں نے کفر اور بغاوت کا طریقہ اختیار کیا اور ظلم و ستم پر اتر آئے اللہ ان کو ہرگز معاف نہیں کرے گا اور انہیں کوئی راستہ سوائے جہنم کے راستے سے نہ دکھائے گا وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ طَرِيقًا اللہ تَرِيقًا جہنم جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے خالدین فیہا آبدا فَقَانَ دَالِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا اللہ کے لیے یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے لگ لیے یہ بہت آسان ہے يَا أَيُّهُ النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ الرَّسُولُ بِالْحَقِّ مِرْبِّكُمْ لوگو یہ رسول تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے حق لے کر آ گیا ہے فَآمِنُوا خَيْرَ اللَّكُمْ پس ایمان لے آؤ تمہارے لیے یہی بہتر ہے اور اگر انکار کرتے ہو تو جان لو کہ آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ کا ہے اور اللہ علیم بھی ہے اور حکیم بھی ہے وَقَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوفِ فِي دِينِكُمْ اے اہلِ کتاب اپنے دین میں غلو نہ کرو اہلِ کتاب دین میں غلو کیسے کرتے تھے ایک تو انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بہت غلط عقیدہ گھڑ لیا تھا کہ وہ کہتے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں یہ دراصل عیسیٰ علیہ السلام نے محاورتاً یہ کہا تھا کہ اللہ اور بندوں کی مثال ایسے ہی ہے جیسے باپ اور بیٹے کی مثال ہوتی ہے اس لئے آپ دیکھتے ہیں نا کہ ان میں اللہ کے لیے باپ کی استعلاح یہ استعمال کرتے ہیں لیکن اس کے بعد ان نصارہ نے اس کو اتنا غلط رنگ دیا اتنا غلو کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے لیے بیٹا اور اللہ کے لیے باپ کا عقیدہ گھر لیا سمائے اہل کتاب لا تغلو فی دینکم ولا تقولو علی اللہ الا الحق اور اللہ کی طرف حق کے سوا کوئی بات منصوب نہ کرو نم المسیح عیس ابن مریم رسول اللہ مسیح عیسی ابن مریم اس کے سوا کچھ نہیں تھے کہ اللہ کے ایک رسول تھے اور ایک فرمان تھے وَقَلِمَتُهُ اس کا کَلْمَا اَلْقَاهَا اِلَى مَرْيَم جو اللہ نے مریم کی طرف بھیجا وَرُوْهُمْ مِنْهُ اور ایک روح تھی اللہ کی طرف سے آمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ اللہ کی طرف سے ایک روح تھی جو اللہ نے مریم کی طرف القا کر دی تھی پس تم اللہ اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ اور یہ نہ کہو سلاسہ کے تین ہیں یہ تسلیس کے عقیدے سے ٹرنیٹی کے عقیدے سے باز آجاؤ انتہو خیر اللہ کو باز آجاؤ یہ تمہارے لیے بہتر ہے اللہ تو بس ایک ہی خدا ہے اِنَّمَ اللَّهُ إِلَاہُمْ وَاہِد عیسائیوں کا یہ عقیدہ جو ہے ٹرنیٹی کا تسلیس کا یہ جو تین خدا مانتے ہیں کہا اس سے باز آجاؤ سبحانہو وہ پاک ہے اَنْ يَكُونَ لَهُ وَلَد کہ اس کی کوئی اولاد ہو وہ اولاد سے پاک ہے پوری صورت اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں نازل کر دی قُلْهُ وَاللَّهُ اَحَد اللَّهُ السَّمَد لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يَعُلَدْ وَلَمْ يَكُلْ لَهُ قُلْهُ وَنْ اَحَدْ التوحید کے مطلق یہاں سمجھایا جا رہا ہے نصارہ کو کہ تم اپنے دین میں غلب نہ کرو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان کے مقام سے نہ بڑھاؤ اور یہ نہ کہو گے خدا تین ہے خدا ایک ہی ہے اللہ ایک ہی ہے اِنَّا اللَّهُ اِلَاہُ وَاہِد سُبْحَانَهُ وَنْ يَكُونَ لَهُ وَلَد لَهُ مَا فِي السَّمَا وَاتِ وَمَا فِي اللَّس زمین و آسمان کی ساری چیزیں اس کی ملکیت ہیں وَقَفَا بِاللَّهِ وَقِيلَة اور ان کی کفالت اور خبرگیری کے لئے بس وہی کافی ہے لَنْ يَسْتَنْ كِفَالْمَسِيْحُ اَنْ يَكُونَ عَبْدَلِّلَّهُ مسیح نے کبھی اس بات کو آر نہیں سمجھا کہ وہ اللہ کا ایک بندہ ہو اور نامقرب ترین فرشتے اس کو اپنے لئے آر سمجھتے ہیں یعنی عبدیت میں کوئی حد تک محسوس نہیں کی حضرت مسیح علیہ السلام میں وہ اللہ کے سامنے آجزی اور عبودیت میں اپنی کوئی آر محسوس نہیں کرتے بلکہ عزت محسوس کرتے ہیں تو تم کون ہو تم کون ہوتے ہو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا ٹھہرانے والے جبکہ خود وہ اللہ کا بندہ ہونے میں کوئی انہیں آر محسوس نہیں ہوتا لن یستن کی فالمسیحو ان یکون اگدل اللہ ولل ملائکت المقربون اور نامقرب ترین فرشتے اس کو اپنے لئے آر سمجھتے ہیں اگر کوئی اللہ کی بندگی کو اپنے لئے آر سمجھتا ہے اور تقبر کرتا ہے تو ایک وقت آئے گا جب اللہ سب کو گھیر کر اپنے سامنے حاضر کر لے گا فَسَيَحْشُرُهُمْ اِلَيْهِ جَمْئِعَا ان سب کو اللہ تعالیٰ اکٹھا کر لے گا فَأَمَّنَ لَذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا سُوَالِحَاتِي فَيُوَفِّيهِمْ اُجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ اس وقت وہ لوگ جنہوں نے ایمان لاکر نیک عمل اختیار کیے اپنے عجر پورے پورے پائیں گے اور اللہ اپنے فضل سے ان کو مزید عجر عطا فرمائے گا اور جن لوگوں نے بندگی کو آر سمجھا وَأَمَّا لَذِينَ اسْتَنْقَفُوا وَاسْتَقْبَرُوا اور تکبر کیا فَيُوَذِّبُهُمْ عَذَابًا عَلِيمًا تو ان کو اللہ تردناک سزا دے گا وَلَا يَجِدُونَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيْيَمْ وَلَا نَسِيرًا اور اللہ کے سوا جن جن کی سرپرستی و مددگاری پر وہ بھروسہ رکھتے ہیں ان میں سے کسی کو بھی وہاں نہ پائیں گے يَا أَيُّهُمْ نَاسُخَدْ جَاءَكُمْ بُرْحَان لوگوں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس روشن دلیل آگئی ہے اور ہم نے تمہاری طرف ایسی روشنی بھیج دی ہے جو تمہیں صاف صاف رستہ دکھانے رہا ہے فَأَمَّ اللَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاتَسَمُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ وَيَادِيْهِمْ فِلَيْهِ سِرَاطَ مُسْتَقِيمَ اب جو لوگ اللہ کی بات مان لیں گے اور اس کی پناہ ڈونڈیں گے ان کو اللہ اپنی رحمت اور اپنے فضل و قرم کے دامن میں لے لے گا اور اپنی طرف آنے کا سیدھا رستہ ان کو دکھا دے گا يَسْتَفْتُونَكَ اب یہاں سے پھر وہ سورہ نساء کا جو مضمون ہے جو اس کا بنیادی موضوع ہے سورت کے شروع میں بھی وہی تھا اور سورت کے آخر میں بھی دوبارہ وہی موضوع ہے يَسْتَفْتُونَكَ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگ آپ سے فتوہ پوچھتے ہیں قُلِ اللَّهُ يُفْتِكُمْ فِي الْقَلَالَ آپ انہیں کہیے کہ اللہ تمہیں قلالہ کے بارے میں فتوہ دیتا ہے اگر کوئی شخص بے اولاد مر جائے اور اس کی ایک بہن ہو تو وہ اس ترکے میں سے نصف پائے گی اور اگر بہن بے اولاد مرے تو بھائی اس کا وارث ہوگا اگر میت کی وارث دو بہنیں ہوں تو وہ ترکے میں سے دو تہائی کی حق دار ہوں گی یعنی دو تہائی کا مطلب ہے تین حصے کر کے ان میں دو حصے جو ہوں گے وہ ان بہنوں میں تقسیم کر دیے جائیں گے اور اگر کوئی کئی بھائی بہنیں ہوں تو پھر عورتوں کا ایک اور مردوں کا دبل حصہ ہوگا اللہ تمہارے لیے احکام کی وضاحت کرتا ہے تاکہ تم بھٹکتے نہ پھرو یبین اللہ لکم انت زلو واللہ بکل شیئن انیم اور اللہ ہر چیز کا علم دکھتا ہے یا رب لکا الحمد کما ینبغی لجلال وچھک وعظیم سلطانک اللہم صلی وسلم على نبینا محمد ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی اللاخیرہ حسنہ وقینا عذاب النار ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکوننا من الخاسرین ربنا حبلنا من نزواجنا وزریاتنا قررت آین وجعلنا للمتخین اماما یا حیو یا قیون برحمتک نستغیث ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في امرنا وسبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرین یا حیو یا قیون برحمتک نستغیث ربنا صرف انا عذاب جحنم ان عذابها کان غراما انها ساعت مستقر ومقاما فاتر السماوات والرس انت وليی في الدنیا والآخرة توفنی مسلم وعالحکنی بالسوالحین ربنا اتمم لنا نورنا وغفر لنا انك على كل شيء قدیر ربی اعوذینی ان اشکر نیمتک التي ان امت علی وعلا والدی وان آمل صالحا ترضا وادقلنی برحمتک فی عبادک السوالحین ربی اعوذ بک من حمزات الشیاتین وعوذ بک ربی يحضرون ربنا لا تزیق قلوبنا بعد از هديتنا وحب لنا من لدنک رحمة انك انت الوحاب اللہم اینی اعوذ بک من الاجز والکسل والجبن والبخل والحرم والقصوة والغفلة والذلت والمسکنة وعوذ بک من الفقر والکفر والخسوق والشقاق والنفاق والسمعت والريا وعوذ بک من السمم والبکم والجنون والجزام والبرس والسیئی الاسقام اللہم انا نسألک من البرس والسیئی الاسقام اللہم مجع الحب کا احب الاشیاء الینا وجع الخشت کا اخوف الاشیاء اندنا وقتا انہا حاجات الدنیا بالشوق و الى لقائکا و اذا اقردت آئین اہل الدنیا من دنیاهم فا اقرد آئیننا من عبادت یا حیو یا قیون برحمتک نستغیث رب برحمهما کما رب یعنی صغیرہ اللہم مغفر لهم ورحمهم وعافهم وافونهم فا اقرم نزلهم ومدخلهم واغسلهم بالماء والسلج والبرد ونقیهم من الخطایا کما نقیت الصوب الابیض من الدنس وابدلهم دارا خیر من دارهم و احلا خیر من احلهم و زوجا خیر من زوجهم و ادخلهم الجنہ و عائزهم من عذاب القبر و من عذاب النار سبحانک اللہم و بحمدک نشیدون لا الہ الا انتا نستغیرکا نستغیرکا و نتوکو الیک السلام علیکم و رحمت اللہ